اللہ رب العزت کی یاد میں جو ہماری آنکھ سے آنسوں نکلتا ہے اللہ کے خوف سے جو آنکھ سے آنسوں نکلتا ہے یہ اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے جس کا ہم اور آپ تصور اور گمان نہیں کر سکتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی سفارشیں قبول کرے گا اور سارے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا شفاعت کرنے والے شفاعت کرتے رہیں گے اور سارے جہنمی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آخری جہنمی جو ہوگا اس کی شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا وہ حیران ہو کر دردر دیکھے گا کہ میری شفاعت کرنے والا تو کوئی نہیں ہے میں جنت میں کیسے جاؤں گا پریشان ہو رہا ہوگا اتنے میں اس کی پلک کا ایک بال اس کی پلک کا ایک بال اللہ سے بولے گا اور وہ بال وہ ہوگا کہ جو کبھی اس کی آنکھ سے اللہ سے دعا مانگتے وقت اللہ کے خوف میں اس کی آنکھ سے کوئی آنسو نکلا تھا جس سے وہ بال پلک کا بھیگ گیا تھا وہ اللہ سے کہے گا اے رب ذوالجلال میں اس بندے کی شفاعت کرتا ہوں تجھ سے کیونکہ ایک مرتبہ اس نے دعا مانگی تھی تجھ سے تیرے خوف سے اس کی آنکھ سے اتنا سا آنسو نکلا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری یاد میں یہ رویا تھا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلا جس سے میں تر ہو گیا تھا اے اللہ میں شفاعت اس کی کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے تو اللہ فرمایا گا کہ تیری گواہی قبول کی جاتی ہے تیری شفاعت قبول کی جاتی ہے جا میں نے اس بندے کو جہنم سے نکالا اور جنت میں داخل کر دیا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو تو اتنا سا آنسو جس سے صرف پلک کا ایک بال بھیگا اس کے بدلے میں اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا یہ ایک آنسو جو ہماری آنکھ سے اللہ سے مانگتے وقت اللہ کے خوف سے آخرت کے خوف سے جہنم کے خوف سے کبھی بھی ایک آنسو نکل جائے تو یہ ساری دنیا کی طاقتوں سے بڑھ کر اور اللہ کو یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کو پسند